جی اسلام علیکم آج کی ہماری تھیوری جو ہے وہ ڈیفنس میکنزم سگمنٹ فرائیڈ کے ایک تھیوری ہے اور اس تھوڑی سی تھیوری لمبی ہو جائے گی اس کے پوائنٹس جو اس کے ٹوٹل نا سکسٹین پوائنٹس دیے گئے ہیں اور کہیں پہ کچھ بارہ کچھ پہ دس لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں سولہ کے سولہ پوائنٹس کو یہاں ایکسپلین کروں تو یہ بیسیکلی یہ تھیوری ہے کہ کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے نا تو اس کے بعد بہانے تلاش کرنا یعنی اپنے برے کام کو جیسے کوئی ریزن دینا ہوتا ہے جیسے اس کے ایک فیکٹ سے نظرے چھوڑانا جیسے بلی نے اور کبوتر نے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی تھی کچھ یہاں پہ بھی یہی سین ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی کام اُلٹے کام کو کس طرح ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے کس طرح اسے آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک سیکالوجی سٹریٹیجی ہے کہ وہ اپنے انپلیزنٹ ایموشنز کو کیسے مینج کر رہا ہوتا ہے تھوٹس ہیں ایکسپیرینس ہیں چاہے وہ اس کے کانشیس میں ہیں چاہے انکانشیس سب کانشیس کے اندر چاہے آٹومیٹک ہیں ان کو کیسے بندہ جو ہے نا وہ کوئی ڈائیورٹ کرتا ہے کیسے ریڈیوز کرتا ہے سولہ پوائنٹس ہیں تو اس کو پہلے باری باری دیکھتے ہیں ان سب کو جو ہے نا ریپریشن میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو کنسٹ بھی دیتا جاؤں اور پھر اس کے ہم میں نے پراپر یہاں پر اگر اگزمپل بھی دی ہے ساتھ میں ڈیٹیل بھی دی ہے تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت ہیلپ فور رہیں گے یہ آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں ان سے نوٹس آپ مجھ سے بھی یہ لے سکتے ہیں پی پی ٹیز کو صورت میں وہ تو میں حاضر ہوں وہ تو جس بھی لیکچر کی میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو آپ مجھ سے اس کی جو ہے وہ پی ڈی ایف لے سکتے ہیں اچھا برحل ریپریشن ریپریشن کا مطلب ہوتا ہے جسے دبا دینا اب آپ نے کچھ جو ہے نا وہ غلط کیا یا کوئی میموریز ہیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں کوئی فیلنگز ہیں کوئی ایموشنز ہیں کچھ جو ہے نا وہ ایسے انیکسپٹیول تھوٹس ہیں آپ ان کو دبا دیتے ہیں ان کو برا کر دیتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر یعنی اپنے دماغ سے اس کو دور اپنی اویڈنس سے سے یعنی اس کو بھرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اس سے آوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ چیز جو ہے درد دیتی ہے جیسے کوئی محبوب چھوڑ جائے نا تو اس کے بعد جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں تو یعنی اس کو وہیں پہ بات کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کسی اور طرف بات کو پھیڑ دیتے ہیں کہ یار آپ کیا بات آ رہا تھا یار وہ آپ کا لدر گئے تھے مطلب آپ نے پوری بات کا رخ چینج کر دیا ایسی صورت کسی بندے کی عزت کو لوٹی گئی ہو پہلی مثال بھی کیسی آگئی ہے وقت کی فرائڈ کی جب ٹاپک پڑھ رہے ہیں اسی طرح کو امید رکھا کریں تو مطلب وہ اس کو جو ہے نا اپنی سوچ کو اس چیز کو نا اپنی سوچ میں نہیں لے کیا آنا چاہتا کہ میرے ساتھ جو نا اس یادتی کیسے ہوئی تھی یعنی انکار کر دینا وہ جیسے میں مندہ ہی نہیں ہوں جا آپ جتنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا اگر آپ کو کوئی کہے کہ یار وہ نا وہ فلان جو بندہ نا فوت ہو گیا نہ کر تو جھوٹ پور رہا ہے نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا فلان جو ہے نا آج تیرے بارے میں چھولی کر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب جب یعنی ایک بندہ کسی انپلیزیڈ چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہتا ہے میں مندہ ہی نہیں ہوں تو اس کو ریفیوز کر دینا جو ہے نا کسی بھی ریالیٹی کو کسی سیچویشن کو کسی پرابلم کو ریفیوز کر دینا تو تاکہ میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ایک طریقہ ہے اپنے درد کو اپنے پین کو جو ہے وہ کم کرنے کا تو یہ والا جو کہتے ہیں اس کو ڈینیل کہتے ہیں حفاظ میں پرسن اگر ایک بندہ ہے اس کے لنگز خراب ہیں پھپڑے وہ خراب ہو ہیں سیگریٹ پینے کی وجہ سے سموکنگ کی وجہ سے اب سے خدا کے بندے سیگریٹ نہ پیا کر تیرے پہلے لنگز خراب ہیں مزید کہتا ہے نہیں نہیں یہ جو لنگز ہیں تو میرے پہلے سے خراب ہیں یہ سیگریٹ کی وجہ نہیں ہے ایک بندہ مندہ ہی نہیں ہے جو مانتا ہی نہیں ہے تو اسے ہم ڈینیل کہیں گے تھرڈ ہمارا پرو جیکشن پرو جیکشن پرو جیکشن ہا ہم نے ایف ایس ای میں وہ تھیوری بھی پڑی تھی پرو جیکشن بڑی مشکل لگتی تھی اس وقت بدل شکلیں چکلیں استاد آلیف صاحب کے پہلا انہوں نے بڑا اچھی طرح پڑھایا تھا تو پرو جیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے جہاز نہیں ہیں راکٹ ایک جگہ سے اڑا جیسے وہ ہاتھ والے جہاز بچے بناتے ہیں ایک جگہ سے اڑا دوسری جگہ جا کے گئے گیا یا اس کو بدلہ وہ تو ایسے میں کہہ رہا ہوں پرو جیکشن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسرے کو پر ڈال دینا یعنی کوئی ایک انیکسیپٹیبل تھوٹس فیلنگ ایموشن ہیں تو آپ اس کو کسی دوسرے کو ڈال دیں اے دی وجہ ہے یہ نہ ہوتا نہ تو یہ نہیں ہوتا تھا یعنی آپ کسی چیز کی ریسپونسبلٹی نہیں لیتے آپ اپنے کام پٹھے تو اسی کی تیرے پاک اسے ہوتا دیونا نہیں یہ اس دی وجہ ہے یہ بچے فیل ہوئے یہ فلان کی وجہ ہے میری تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو یعنی اگر میں کسی سے جیلس کر رہا ہوں تو پھر میں اس کو کر دیتا ہوں یہ اس کا قصور ہے پھر آگیا فورت ریشنلائزیشن ریشنل ریشنل کیا ہوتا ہے دماغ سے سوچ رہا کام پٹھا تو اسی کیتا ہے ٹھیک ہے کام آپ نے الٹا کیا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو ریشنل دے رہے ہوتے ہیں یار یہ نا یہ یہ فلان ریشن تھی یہ موٹسائکل خراب تھا اس موٹسائکل کے نا میں نے ڈرائیونگ بلکل ٹھیک تھی ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد کہنا نہیں موٹسائکل خراب ہے اس کا ہینڈل خراب تھا جس کی وجہ سے نا یہ لگ گئی ہے میرا قصور کوئی نہیں ہے یعنی آپ کوئی لوجک تلاش کرتے ہیں یا کوئی ایسی ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں اپنے بیہیوئر کو اپنے ڈیسیئن کو ٹیکل کرنے کے لئے تو اس یعنی اپنے موٹسائکل کوئی فیلنگ یا پرسن ہوئے کارٹ کیوٹنگ آن اٹسٹ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ٹیفٹ میں کیوٹنگ کر رہا ہے میں ریشنل آئی اب یہاں پہ بھی وہ ریشنل آئی کہ دے بیہیوئر بائی سینگ ڈیڈ دے نیڈے تو پاس تیفٹ ان آرڈر تو کیپ کہ میرا ٹیفٹ پاس کرنا بہت ضروری ہے مجھے سکالر شیپ ملنا ہے تو اس لئے میں نکل لگا رہا ہوں میں تو بہت شریف مولوی بندہ ہوں میں تو شک نکل نہیں لگاتا ہوں اچھا سبلی میشن سبلی میشن بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی اس انرجی کو اس چیز کو کسی اور ڈریکشن میں کر دینا یعنی سبلی میشن چینلنگ آف انیکسپٹیبل ایمپلس آر ایموشن اب جو آپ کے بیڈ ایموشنز ہیں وہ کسی ایک چیز کیلئی بیڈ ہوتے ہیں لیکن کسی دوسری چیز کیلئی ٹھیک ہوتے ہیں آپ اپنی اس انرجی کو بیڈ انرجی کو کسی دوسری پوسٹیک سائیڈ والی چیز پر لے کے چلے جاتے ہیں مثال دیکھو اب پرسن اگریسیو تنڈنسی میچینل دیو تنڈنسی انٹو کمپیٹیٹر سپورٹ اب اس کے اندر جیسے جیلس نہیں کرنا بندہ کسی سے کہ وہ جو فلان جو بندہ نے کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب نہیں ہوا تو اب آپ کو حصہ ہے آپ اس حصے کو اپنی جو محنت ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ اگلی دفعہ مجھے بھی پاس ہونا ہے یعنی آپ اپنی انرجی کو سبلی میٹ کر دیتے ہیں کسی ایکسیپٹیبل چیز انیکسیپٹیبل سے لے کے ایکسیپٹیبل چیز کی طرف کر دیتے ہیں آپ کسی نا پسندیرہ سے پسندیرہ چیز کی طرف کر دیتے ہیں تو اس سے سبلی میشن کہتے ہیں سیکسے ڈیسپلیسمنٹ ڈیسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی کہیں اور چینلائز کر دینا اسی دیسپلیسمنٹ پچھلی جو سبلی میشن اسی کی طرح ہے دیکھیں ڈیسپلیسمنٹ انیکسیپٹر ریڈیریکٹ کر آپ کسی اس کو اچھے سورس کی طرف کر دیتے ہیں اپنے بوس کے ساتھ وہ اینگری ہے اور وہ کیا کرتا ہے اپنا غصہ آکر گھر آکر نکالتا ہے اپنی بیوی کے اوپر وہاں بوس کے اوپر اس کے بسنے چلتا اور بیوی کے اوپر آکر غصہ نکالتا ہے یعنی ڈیسپلیسمنٹ کر دینا ایک غصہ ایک بیڈ ایموشن نکالنے آپ نے کہیں اور تھے نکالے آپ نے کہیں اور آکے تو یہ ڈیسپلیسمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے ریگریشن ریگریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بچوں کی طرح چائلڈ بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں یعنی غلطی کر دی پھر اس کے بعد بچے بن گئے اچھا یار اس طرح تو نہیں کرنا مجھے پتہ نہیں چاہلائے بچوں کی طرح بیہیو کرنا اپنی غلطی کو قبول بھی نہ کرنا اور بچوں کی طرح بیہیو کرنے بچوں کی طرح بچوں کی طرح بھائی پیدا ہو اور وہ اندر پر شاپ کر دیتا اور یہ بھی بڑا کرے اور میرا چھوٹا بھائی آئے تو کنیدہ ہے وہی تو چھوٹا بیجو کر دیندہ میں کار دیا گناہ ہوگی ہے میرے پیچھے سارے پایا گئے ہو تو میں چالڈش بیہیو کرنا ٹھیک ہے ری ایکشن فارمیشن ری ایکشن یعنی فوری ری ایکشن دینا آپ نے غلط کام کیا ہے تو اس کے اولٹ جانا وہ وہاں پہ دلیل دینا ایکشن پر آئی آسک سامن لور میں کسی سے کسی کے لور سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو مجھ سے وہاں پہ جو ٹائم پاس کر رہا تھا یعنی ری ایکشن فار دیکھیں نا آپ کہیں پہ بھی جیسے میں سیریس ہو پہ پوچھتا ہوں اب ایک بندہ کو ایک لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اب وہ اس پیار کو چھپانا چاہتا ہے مجھے پتہ چل گیا یہ پیار میں کہتا ہے آپ اس لڑکی سے پیار کرتے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں میں تو بچھت ٹائم پاس کر رہا ہوں مطلب جیسے سمجھ لے گا ایسے جسنا ہم کے ٹائم جو نہیں کر رہے ہوتے کہ ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں اس کے اولڑتا کہ پتہ نہ چلے اپنے ایموشن کو چھپانے گل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے فوری کر دیتے ہیں انٹلیکچولائزیشن یہ بالکو ریشنلائزیشن کی طرح ہے کہ وہاں بھی ہم جو ہے وہ دلیل تلاش کر رہے ہوتے تھے ایک لاجک دے رہے ہوتے تھے ریشنلائزیشن کے اندر بھی یہاں انٹلیکچولائزیشن میں ہم کوئی سٹرونگ دلیل تلاش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے یعنی ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر کینسر کی بیماری ڈیگنوز ہوئی ہے اور بجائے اس کے ٹریٹمنٹ کرنے کے نا کہ وہ ٹریٹمنٹ کریں وہ یہاں پہ پہلے کہتا ہے جس کی ریشنل تلاش کرو مجھے کینسر ہوا کیوں ہے بھائی تیرا اس وقت جو سیچویشن ہے وہ سیچویشن ہے علاج کرنے کی تو کہتا ہے مجھے کینسر ہوا کیوں ہے تو یہ اس طرح کی چیز ہوتے ہیں سپریشن یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم دبا لیتی ہیں اپنی اس فیلن کو اس ایموشن کو ہم دبا دیتی ہیں یا پرسن ہوئے ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے اپنے کسی جاب انٹرویو کے والے سے تو اس کے اندر اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ان کو دبا لیتا ہے ان جو بیڈ ایموشنز ہیں ان کو دبا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے بیڈ ایموشنز اس کی طبیعت کے اوپر ہیوی نہ ہو اور وہ کچھ ایکسٹرہ کر لیں یعنی اس کے نئے پرسن ہوئے ایکشیس آباؤٹ اپکام ایک جاب انٹرویو وہ شخص جو پریشان ہے اپنے جو آنے والے جاب انٹرویو ہے تو انٹرویو کے انٹرویو کے وہ انٹرویو کے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ مجھے چیز پریشان کرتی ہے تو یعنی سپریش دبا لینا اس چیز کو انڈوئنگ بیرزتی ہوگی تو پھر کہتا ہے سبر کر میں نے دوبارہ پانی بھرکیا اس کو دعیات سے دے دیا میں انٹر ہوا تو میں نے وہ اجاوات نہیں لی تو وہ بیرزتی ہو کہ میں نے سبر کر میں جا کے دوبارہ آتا ہوں تو یعنی اسی کو ایک جیز غلط کیا ہے تو جب وہ اس کا بیڈ امپریشن پڑھا تو میں کہتا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں دوبارہ کر دینا وہ جیسا منہ لطیف حجاد آگیا کہ کسی شخص نے اپنی بیگم کو گرایا سائیکل پہ جا رہا ہے تو بیگم گر گئی تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے بعد اس نے پہلے اپنا سائیکل اٹھائی پھر جا کے بیگم کو اٹھایا بیگم اس کا کہتے ہیں اچھا اچھا تجھے سائیکل پیارا ہے میں پیاری نہیں ہوں تو نے سائیکل کو اٹھا لیا مجھے نہیں اٹھایا بڑے دن بیگم اس کے پیچھے لگی رہی ایک دن پھر جو ہے نا اس نے جانبوش گیا بیگم کو گرا دیا اور گرا کے جلدی سائیکل پھینکی اور پہلے بیگم کو جا کے اٹھایا اور پھر جا کے سائیکل کو اٹھایا کیوں تاکہ جو بیگم کو پتہ لگے کہ میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں بہت اللہ لطیفہ سنانا مجھے نہیں ہے کیونکہ مجھے جلدی بہت ہے میں نے جلدی لی ویڈیو ختم کرنی ہے یہ والی بندہ بیر انتظار کرنا کمپنسیشن کمپنسیشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جب دکان پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں وہاں سے تو کہتے ہیں کہ یار وہ کہتا ہے اس کے دو سا روپے میں کہتا ہے ایک سو اسی لے لیں وہ کہندہ نہیں وہ اخلا میں نے دیکھ کوئی چیز نہیں بچھتی میں کہنا ہے وہ کسی اور چیز میں سے منافع لے لیں اس میں سے مجھے مولتے دے دے خیر ہے تو یعنی جب ہم کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم جو نا بڑے خیالی پلاو بنائے رکھتے ہیں اصل حقیقت کو جھٹلا کے ہم خیالوں کے دنیا میں چلے جاتے ہیں اچھا یہ میں جو نا جیسے مجھے اب وہ فنننشلی پرابلم ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بجائے میں اس کوشش کرنے کی کہ میں کہیں اسے پیسے لے کے آؤں میں کیا کرتا ہوں کہ میں خیالی پلاو بناتا اچھا میں جب لیکچرر ایڈوکیشن لگ گیا تو مجھے ستر ازا تنخواہ ہوگی اس سے ساتھ میں یہ کروں گا میرے پاس پیسے ہی پیسے ہوگی یعنی یہ ایمیجنری خیال بنانا ایک بندے کا اپنی اس بوری کنڈیشن بجائے فیس کرنے کے تو یہ فنٹیسی ہوتا ہے ایڈیلائزیشن کسی شخص کو ہم ایڈیلائز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ایڈیلائز میرا ایڈیل ہے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے میں کروں بجائے تیری زندگی اور ہے تیری سیچویشن اور ہے توں توں چو اس کو مطلب نا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایکٹر بن گیا تو تو بھی ایکٹر بن جائے گا وہ بڑا پیر ہے تو بھی بن جائے گا تو یہ ایڈیلائز کرتے ہیں اپنی ایسا لقیقت کو جھٹلا کے کہ میں کیا ہوں بل کسی کو ایڈیلائز کر اس جیسے بننے کوشش کرتے ہیں منیمائزیشن کسی چیز کے ایمپیکٹ کو سگنیفکرین یعنی کوئی کام پھٹھا کر لیا ہے تو کہتا ہے اہمیت ہی کوئی نہیں یہ کوئی نہیں اس طرح کی یہ تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یہ کونسی بات ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں یہ تو ہوتا رہتا ٹھیک ہے آوائیڈنس میں ہوتا ہے کہ ہم آوائیڈ کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیش آگیا ہمیں تو بجائے اس کو ٹیکل کرنے کہ ہم جو اس سے دور دور بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ آوائیڈ ہوتا ہے میں نے کچھ کنسیپٹ دینے کوشش کی آپ اس کو خود ریڈ کر لیجئے گا یہ تھوڑا یہ کوئی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آبیسی کے لیے یہی ہے کہ اپنے ایک سٹرونگ ایموشن ایک بیڈ ایموشن کو سے رائے فرار اختیار کرنا کسی غلص کام سے رائے فرار اختیار کرنا وہ آوائیڈنس ہوتی ہے اپنا خیار رکھئے گا کوئی مسئلہ ہو تو پھر پوچھ لیں گے بندہ حاضر ہیں جزاکاللہ